موسنے دلے کے لئے یا یہ صفت مخصصہ ہوگی موسنے دلے کے اندر تخصیص پیدا کر دے گی یعنی نکرہ ہو تو اشتراک میں کمی کر دے گی اور اگر معرفہ ہو تو غیر کے احتمال کو اٹھا دے گی ختم کر دے گی اور کبھی کبھی صفت مدہ یا زمزم کیلئے لائی جاتی ہے اور کبھی تاقید کیلئے اور اس کے بعد تاقید کے نکات آپ نے پڑھے تھے کہ تاقید موسنے دلے کی لائی جاتی ہے تقریر کیلئے یعنی موسنے دلے کو پکا کیا جاتا ہے سننے والے کے ذہن میں بھئی یعنی تاکہ وہ غیر کا گمان نہ کرے جیسے آپ نے جا انی زیدن زیدن کہا بھئی تو موسنے دلے کی تاقید لائے کہ کہیں وہ سننے متقلم جو ہے وہ غافل نہ ہو اور اس موسنے دلے کے سننے سے وہ غافل نہ ہو تو آپ اس کی تاقید لے کر آتے ہیں بھئی یا اس لئے آپ تاقید لے کر آتے ہیں تاکہ کہیں وہ اس کو دوسرے معنی پر اس کے معنی پر محمول کرنے میں کہیں وہ غافل نہ ہو آپ نے کہا جا رائی تو اسدن تو کہیں یہ نہ ہو وہ اس کو کس پر محمول کر لے معنی مجازی پر تو آپ دوبارہ اسدن ساتھ لے کر آتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کے ذہن میں اس کو پختہ کر دیتے ہیں اور بتلا دیتے ہیں کہ اس سے اس کا حقیقی معنی ہی مراد ہے مولانا سمجھ میں آیا مجازی معنی مراد نہیں پھر یہاں پر بعض علامہ نے کہا تھا بھئی علامت افتازانی نے تو آپ کو یہ بتلایا کہ موسند الے کو لاتے ہیں کس کی تقریر کے لیے موسند الے ہی کی تقریر کے لیے لاتے ہیں بعض اور شارحین نے تقریر کیا انہوں نے کہا موسند الے کو لاتے ہیں کبھی موسند الے ہی کی تاقید کے لیے اسی کی تقریر کے لیے اور کبھی حکم کی تقریر کے لیے کبھی حکم کی تقریر کے لیے علامت افتازانی اس کو رد کریں گے اور بتلائیں گے آپ کو کہ موسند الے کے لیے کبھی بھی حکم کی تاقید نہیں آیا کرتی اور پھر یہ شارح نے دو مثالیں دی تھی بھئی حکم کی تاقید کی مثال دی تھی انا عرفتو اور موسند الے کی تاقید کی دو مثالیں ذکر کین تھی انا سعیتو فی حاجتی کا وحدی اور انا سعیتو فی حاجتی کا لا غیری تو علامت افتازانی بتلاتے ہیں یہاں کہ یہ جو انا عرفتو ہے آپ نے اس میں کیا کہا کہ موسند الے کی تاقید لائے اور اس تاقید کی وجہ سے کیا ہوا حکم کے اندر پختگی آگئی بھئی تو کہتے ہیں نئی بھئی یہاں پر انا عرفتو کے اندر جو موس حکم کے اندر تقریر آ رہی ہے وہ آنا کو مقدم کرنے کی وجہ سے آ رہی ہے اس کے صرف ذکر کرنے کی وجہ سے اس لیے کہ اگر آپ اسی دیکھئے بھئی پہلے ترقید دیکھ لیجئے یہاں حکم کی تاقید کس طرح ہے میں نے بتلایا تھا انا مرفو محلن مبتدہ ہے عرفتو فیل با فائل ہے اور یہ تو فیل کا اسناد ہوا کس کی طرح بھئی تو وہ ضمیر جو فائل کی ہے ایک اسناد یہ ہو گیا پھر یہ پورا عرف تو جملہ بن کر پھر اس کا اسناد کس کی طرف ہوا آنا کی طرف تو دو مرتبہ اسناد آیا جس کی وجہ سے حکم کیا ہو گیا حکم کی تقریر آ گئی بھئی ہو گئی تو علامت افتدانی بتلاتے ہیں کہ نہیں بھئی یہاں جو حکم کی تقریر ہوئی ہے وہ آنا کو مقدم کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے دلیل اس کی یہ ہے کہ اسی آنا کو باقی رکھیں لیکن اس کو ذرا مؤخر کر کے آپ دیکھیں عرف تو آنا اب وہی آنا ہے لیکن حکم کی تقریر نہیں حکم کی تقریر نہیں اب ترکیب کیسے ہوگی عرف تو فیل بھا فائل تو بن ضمیر اس کے اندر جو ہے مؤقت اور آنا ضمیر منفصل جو ہے اس کی تاقید مؤقت تاقید مل کر فائل تو پہلے اسناد دو دفعہ آ رہا تھا تقدیم کی وجہ سے اور اب اسناد ایک ہی ہے تو معلوم ہوا جو حکم کی تقریر ہو رہی تھی وہ آنا کی تقدیم کی وجہ سے تھی کس کی وجہ سے آنا کی تقدیم کی وجہ سے اور دوسرے جو آپ نے بات کی کہ مصند علے کی تاقید کیلئے بھی کبھی کیا کرتے ہیں مصند علے کی تاقید لاتے ہیں مصند علے کی تقریر ہوتی ہے مصند علے کی تاقید لائی جاتی ہے اس سے کیا ہو جاتی ہے مصند علے کی تقریر ہو جاتی ہے کہتے ہیں ہاں یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں لیکن یہ جو آپ نے دو مثالیں ذکر کی یہ مثالیں صحیح نہیں اس لیے کہ آنا ساڑی تو فی حاجتی دیکھو یہاں ساڑی تو پر آنا کو مقدم کر دیا گیا جس کی وجہ سے یہاں تخصیص آگئی بھئی میں نے ہی کوشش کی آپ کی حاجت میں جبکہ سننے والے کا خیال یہ تھا کہ آپ نے بھی کوشش کی ہے اس کی حاجت کے سلسلے میں اور زید نے بھی کوشش کی ہے تو اب آپ بتلاتے ہیں اس کو کہ صرف میں نے بھی کوشش کی ہے بھئی تو آپ کہتے ہیں آنا ساڑی تو فی حاجتی کا وحدی میں نے اکیلے نہیں آپ کی حاجت میں کوشش کی ہے تو انہوں نے مثال ذکر کی بھئی کس چیز کی موسنے دلے کی تقریر کہتے ہیں بھئی اس مثال میں تو موسنے دلے کی تقریر کسی بھی لحاظ سے نہیں ہے بلکہ یہاں تو کس کی ہے تقریر بھئی یہ تخصیص کی تقریر ہو رہی ہے کس کی تخصیص کی اس لیے کہ ایک آنا کو مقدم کرنے کی وجہ سے تخصیص آگئی میں نے ہی کوشش کی آپ کی حاجت میں اور پھر وحدی ساتھ آگیا بھئی تو اس کی وجہ سے کیا ہوئی اسی تخصیص کی بھئی انا ساری تو فی حاجتی کا بھی یہی معنی تھا کہ میں نے اکیلے نہیں کوشش کی ہے میں نے ہی کوشش کی ہے اور پھر وحدی آگیا تو اس سے کیا ہوئی بھئی تخصیص کی تقریر ہوئی بھئی تخصیص کی اور اسی یہاں آپ کہتے ہیں لا غیری بھئی لا غیری میں نے ہی کوشش کی آپ کی حاجت میں لا غیری میرے لاوہ نے نہیں کی تو اس میں بھی وہی تخصیص جو آنا ساری تو حاصل ہو رہی تھی لا غیری نے اسی کی کیا کر دی تقریر کر دی بھئی آنا ساری تو بھی یہی بتلا رہا تھا کہ صرف میں نے کوشش کی ہے اور لا غیری نے بھی یہی بتلایا کہ صرف میں نے کی ہے کسی اور میرے علاوہ کسی نے نہیں کی تو اسی میں تقریر ہوئی اسی کی یا کبھی کبر بتلایا تھا کہ تاقید کو لائے جاتا ہے مجاز کے وہم کو دور کرنے کے لئے جیسے آپ نے کہا چور کا ہاتھ کٹا کس نے امیر نے امیر نے دو مرتبہ آپ کو مصنع دلے کو لے کر آتے ہیں بھئی کسی لے کر آتے ہیں دو مرتبہ یہ بتلانے کے لئے کہ کہیں سننے والا یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر اسناد مجازی ہے اسناد کیا ہے اصل میں تو کٹنے والا ہے جلاد لیکن نسبت کس کی طرف کر دی گئی بھئی امیر کی طرف کیونکہ وہ سبب ہے حکم دینے والا ہے تو اسناد ما ہوا لہو کی طرف نہ ہوئی بلکہ کس کی طرف ہوئی غیر ما ہوا لیکن جب آپ نے الامیر دوبارہ کہہ دیا تو آپ نے اس مجاز کے وہاں کو دور کر دیا کہ بھئی میں اسناد غیر ما ہوا لہو کی طرف نہیں کر رہا بلکہ ما ہوا اور امیر نے خود ہی ہاتھ کاتا ہے تو یہ ہے تاقید لفظی یا قطع لسل امیر نفس یا قطع لسل امیر عین اور یہ نفس اور عین یہ کیا ہے تاقید معنوی ہیں بھئی تو دونوں اس مجاز کے وہاں کو دور کرنے کے لئے آتی ہیں یا ورانہ کبھی تاقید کو لائے جاتا ہے غلطی کے وہاں کو دور کرنے کے لئے آپ نے کہا جا انی زیدن زیدن زید کی تاقید لے کر آئے اس لئے کہ کہیں سننے والا یہ نہ سمجھے کہ آپ نے غلطی سے زید کا لفظ بول دیا ہے آنے والا زید نہیں بلکہ عامر ہے تو زید جب دوبارہ آیا تو آپ نے اس غلطی کے وہاں کو شمول کے وہاں کو دور کرنے کے لئے آدم شمول کے وہاں کو جب آپ نے کہا جانی القوم آئی میرے پاس قوم تو احتمال تھا کہ بھئی اکثر آئے ہوں گے سارے نہیں آئے ہوں گے لیکن جب آپ نے کہا کلہم یا کہا اجمعون ساتھ بھئی تو اس کے ساتھ کیا آگئی بھئی تاقید آگئی اور پتا چل تو یہ تاقید ہے اور پتا چل گیا کہ آئی سارے قوم ہے اکثر افراد یہاں مراد نہیں بلکہ تمام افراد یہاں مراد ہیں تو دیکھو آدم شمول کے وہاں کو کیا کر دیا اس پر اشکال ہوا تھا کہ آدم شمول یہ تو دفع تواہم مجاز ہی میں آگیا تھا اس کو دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس لئے کہ القوم کہا تو القوم سے مراد سارے قوم والے ہیں تو اگر سارے مراد لیں تو یہ اس کا حقیقی معنی اور اگر اس سے اکثر قوم والے مراد لیں پھر تو یہ اس کا حقیقی معنی نہیں بلکہ یہ کیا ہے مجازی معنی ہے تو یہاں پر جب جان القوم کہا تو بتلا دیا کہ حقیقی معنی مراد ہے مجازی معنی مراد نہیں ہے تو یہ تو مجاز کا وہم دور ہوا اور اس کو تو آپ اوپر ذکر کر چکے ہیں کہ کبھی کبھی کبھار تعقید کو کس لئے لائے جاتا ہے مجاز کے وہم کو دور کرنے کیلئے تو دوبارہ اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی تو بتلایا تھا میں نے آپ کو بھئی وہاں مجاز دو قسم پر ہے بھئی ایک مجاز عقلی ہے ایک مجاز لغوی ہے مجاز لغوی کس کو کہتے ہیں بھئی لفظ کو معنی غیر موضوع لہو کے اندر استعمال کرنا بھئی لغت کے اندر وضع ہے ایک معنی کے لئے اور آپ استعمال کر رہے ہیں غیر موضوع لہو کے اندر یہ کیا ہے مجاز لغوی جیسے اسد ان کا لفظ بور رہے ہیں یہ وضع شیر کے لئے ہے لیکن آپ اس سے کیا مراد لے رہے ہیں رجل شجاع مراد لے رہے ہیں بھئی تو یہ ہے مجاز لغوی اور ایک ہے مجاز عقلی وہ اسناد کے اندر ہوتا ہے کہ آپ اسناد ما ہوا لہو کی طرف نہیں کرتے بلکہ کس کی طرف کرتے ہیں غیر ما ہوا لہو کی طرف جیسے آپ کہتے ہیں نہر جار نہر کیا ہے بہر ہی ہے بہر بہتی نہر نہیں بلکہ نہر کے اندر پانی بہتا ہے لیکن آپ نے بہنے کی نسبت غیر ما ہوا لہو کی طرف تو مجاز دو قسم پر ہوا ایک مجاز لغوی اور ایک مجاز عقلی تو وہ جو دفع توہوں میں مجاز تھا وہاں سے صرف مجاز عقلی کے وہم کو دور کیا گیا تھا اور یہ عادم شمول عام ہے یہ مجاز لغوی کے وہم کو بھی دور کر رہے اور مجاز عقلی کے وہم کو بھی دور کر رہے تو آپ نے جب کہا جاء ان القوم کل لہم تو بتلا دیا مالا کہ بعض افراد نہیں مراد بلکہ سارے افراد مراد ہیں سارے تو مجاز لغوی کا احتمال خط دور ہوا نیز آپ نے کہا جاء ان القوم کل لہم تو یہ بھی بتلایا کہ یہ آنے والے تو اکثر تھے لیکن آپ ساروں کی طرف اس ناد کر کے کیا کر رہے ہیں آنے والے تو اکثر ہوں لیکن آپ اس ناد کس کی طرف کر دیں ساروں کی طرف کر دیں تو یہ ماہ ہوا لہو ہوا یا غیر ماہ ہوا لہو یہ اس ناد ہوا غیر ماہ مجازی ہے لیکن جب آپ نے کل لہم بتلا دیا کہ نئی آنے والے تو سارے افراد ہیں تو اس ناد کس کی طرف ہوا ماہ ہوا لہو کی طرف ہی ہوا غیر ماہ ہوا لہو کی طرف تو مجاز اقلی کا وہم بھی دور ہوا وَأَمَّا بَيَانُهُ اَيْتَاقِيبُ مُسْنَدِ اِلَيْهِ بِعَدْفِ الْبَيَانِ فَلِئِ ظَاحِهِ بِاسْمِ مُخْتَسِم بِهِ نَحْو قَدِمَ صَدِقُكَ خَالِدٌ وَأَمَّا بَيَانُهُ اَيْتَاقِيبُ المُسْنَدِ اِلَيْهِ بِعَدْفِ الْبَيَانِ مُسْنَدِ الْبَيَانِ کے واقعب میں کس کو لے کر آنا آتھے بیان کو لے کر آنا بھئی آتھے بیان کو لے کر آنا تو تابع میں سے ایک آتھے بیان بھی ہے بھئی آتھے بیان اب اس کے نکات بسلائیں گے کہ آتھے بیان کیوں لائے جاتا ہے بھئی کہتے ہیں فَلِئِ ظَاحِهِ بِاسْمِ مُخْتَسِم بِهِ وَضَاحَتْ کے لیے بھئی کس کے لیے لائے جاتا ہے مُسْنَ دِلَے کہ اس لیے کبھی عطفِ بیان لائے جاتا ہے اس کی وضاحت کے لیے بِاسْمِ مُخْتَسِم بِهِ ایسے عسم کے ساتھ جو اسی کے ساتھ خاص ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا قَدِمَ صَدِيقُ قَخَالِدُن دیکھو پہلے ترکیب سن لیجئے قَدِمَ فِعِل صَدِيقُ مَرْفُو لَفْظًا مُضَاف قَافْ زَمیر مَجْرُور مَحَلًا مُضَافُن اِلَے بھئی کسی بھی اسم کے ساتھ ضمیر متصل ہو وہاں ہمیشہ مُضَاف مُضَافِ اِلَے کی ترکیب کرنا تو صدیقُ مَرْفُو لَفْظًا مُضَاف قَافْ زَمیر مَجْرُور مَحَلًا مُضَافُن اِلَے مُضَاف مُضَاف مِلْكَر مَعْتُوفُن عَلَي خَالِدُ مَرْفُو لَفْظًا عَتْفِ بَيَان مَعْتُوفُن عَلَي اپنے عَتْفِ بَيَان کے ساتھ مل کر یہ فاعل ہوا کس کے لئے قدیمہ فیل کے لئے فیل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہوا جملہ فعلیہ تو دیکھو عَتْفِ بَيَان یہ خالد جو ہے عَتْفِ بَيَان ہے صدیقو کا کے لئے تو یہاں پر عَتْفِ بَيَان اور صدیقو کا کیا ہے مُسْنَد اِلَي تو مُسْنَد اِلَي کے لئے عَتْفِ بَيَان لائے گیا عَتْفِ بَيَان اس کی وضاحت کرنے کے لئے کیا کرنے کے لئے وضاحت کرنے کے لئے یعنی غیر کے احتمال کو ختم کرنے کے لئے آپ نے جب کہا جا انی صدیقو کا میرا دوست آیا جا میرے قدیمہ صدیقو کا آپ کا دوست آیا آپ کا ساتھی آیا تو اب آپ کے ساتھی عمر بھی ہے زید بھی ہے بکر بھی ہے خالد بھی ہے تو یہاں پر احتمال تھا مولانا کہ پتہ نہیں بکر مراد ہے خالد مراد ہے عمر مراد ہے کون مراد ہے تو آگے آپ نے وضاحت کر دی مولانا کہ کون مراد ہے خالد مراد ہے بھئی کون مراد ہے تو دیکھا وضاحت ہو گئی صدیقوں کا کی اور نیز بسم مختصم بھی ایسے اسم کے ساتھ ہے جو اسی کے ساتھ خاص ہے خالد دیکھو اس ذات کا اسم ہے اور اس میں کوئی اور اس کے ساتھ شریک نہیں ہے تو یہ عطف بیان لائے جاتا ہے وضاحت کے لئے مجھ نے دلے کی اور ایسے اسم کے ساتھ لائے جائے گا جو اسی کے ساتھ خاص ہو خاص ہو یاد رکھو مولانا آج فے بیان ہمیشہ اس میں جامد ہوگا معرفہ ہوگا اس میں جامد ہوگا اور معرفہ ہوگا بھئی اور معرفہ ہوگا جملہ نہیں بن سکتا آج فے بیان بھئی تاقید میں اور آج فے بیان میں یہ فرق ہے ماں قبل میں تاقید ذکر اب آج فے بیان تاقید جو ہے چند متعین الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے جبکہ آج فے بیان میں ایسا نہیں اور نیت تاقید مجاز کے وہم کو دور کیا جاتا ہے تو تاقید رفع مجاز کرتی ہے جبکہ آج فے بیان رفع اشتراک کرتا ہے تاقید رفع مجاز کرتی ہے اوپر آپ نے پڑا بھئی مجاز کے وہم کو کیا کرتی ہے دور کرتی ہے جبکہ آج فے بیان کیا کرتا ہے رفع اشتراک کرتا ہے دیکھو ستاق صدیقہ کے اندر اشتراک تھا زید کو بھی شامل تھا عمر کو بھی بکر کو بھی خالد کو بھی لیکن آگے آج فے بیان نے اس اشتراک کو کیا کر دیا دور کر دیا ختم کر دیا وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الثَّانِ أَوْضَحَ لِجَوَازِ أَنْ يَحْصُلَ الْإِضَاحُ مِنِ اجْتِمَاعِهِمَا یہاں آگے اب جو شرعہ کا حصہ ہے اس میں علامہ تفتہ دانی ماتن پر تین اعتراضات کریں گے بھئی تین اعتراضات ماتن نے کیا کہا بھئی ماتفہ بیان کو کس لئے لائے جاتا ہے ماتن دلے کی وضاحت کے لئے معلوم ہوا جو عاتفہ بیان ہوگا وہ ماتوفن آلے سے زیادہ واضح ہوگا کیا ہوگا جب آپ نے کہا یہ وضاحت کے لئے آرہا ہے تو لازمی بات ہے کہ یہ ماہ قبل سے کیا ہوگا زیادہ واضح ہوگا علامہ تفتہ دانی فرماتے ہیں کہ آپ کی یہ بات ہمیں قبول نہیں یہ ضروری نہیں کہ ماتوفن آلے کہ آتفہ بیان کیا ہو ماتوفن آلے سے زیادہ واضح ہو بلکہ ہو سکتا ہے دونوں کے ملنے کی وجہ سے وضاحت حاصل ہو رہی ہو دونوں کے ملنے کی وجہ سے وضاحت حاصل ہو رہی ہے اگرچہ دونوں برابر ہیں دونوں میں شرکت ہے مثلا دیکھئے مولانا دو ساتھی ہیں آپ کے مولانا ایک کی کنیت بھی ابو عبداللہ دوسرے کی کنیت بھی ابو عبداللہ جب آپ نے کہا جانی ابو عبداللہ تو اب اس میں کیا ہے دو کا احتمال ہے کتنے کا اسی طرح آپ کے دو ساتھی بھی ہیں ایک کا نام بھی زید ہے دوسرے کا نام بھی زید ہے جب آپ نے کہا جانی زیدن تو اس میں بھی کتنے احتمال ہیں بھئی دو احتمال ہیں کہ پتہ نہیں کون سا زید آیا ہے بھئی لیکن ابو عبداللہ جو ہے کنیت ایک زید کی کنیت تو ابو عبداللہ ہے جبکہ دوسری ابو عبداللہ کنیت ہے بکر کی کس کی کنیت ہے بکر کی تو جب آپ نے کہا جانی ابو عبداللہ تو اس میں بھی دو احتمال کے پتہ نہیں زید مراد ہے یا بکر مراد ہے اگر آپ کہتے ہیں جا انی زیدن تو اس میں بھی دو احتمال پتہ نہیں کون سا والا زید مراد ہے بھئی لیکن جب آپ نے کہا ابو جا انی ابو عبداللہ زیدن اب کیا ہوا مالانا زید کیا ہے عطفے بیان ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوا وضاحت ہو گئی کہ ابو عبداللہ سے کون مراد کون سا ابو عبداللہ مراد ہے زید مراد ہے تو دیکھو دونوں کے اندر عموم اور اشترہ دونوں میں اشتراک برابر تھا کیا تھا تو دیکھا آیا مصنف نے تو کہا کہ وضاحت کے لیے آئے گا عقب بیان جس سے یہ بتمعلوم ہو رہا ہے کہ عقب بیان زیادہ واضح ہوگا لیکن ہم نے آپ کو مثال کیلئے بتلا دیا بھئی کہ دونوں کے اندر کیا ہے اشتراک برابر بھی ہو سکتا ہے لیکن جب دونوں مل جاتے ہیں تو ملنے کی وجہ سے کیا حاصل ہو گئی وضاحت حاصل ہو گئی تو مصنف کا یہ کہنا کہ ثانی اول سے زیادہ اوضح ہوگا یہ بات ہمیں تسلیم نہیں یہ پہلا اعتراض وَلَا يَلْزَمُ اَنْ يَكُونَ الثانی اوضحہ اور یہ لازم نہیں آتا کہ ثانی زیادہ واضح ہو لِجَوَازِ اَنْ يَحْصُلَ لِي ضَاحُ مِنِ جِتِمَارِ اس لیے کہ ممکن ہے اضحہ حاصل ہو رہا ہو دونوں کے اجتماع کی وجہ سے مثلا صورت سمجھ میں آئی بھئی دوسری بات مصنف نے یہ کی مرانا کہ عطف بیان کس کے ساتھ آئے گا بسم مختصم بھی ہی ایسے عصم کے ساتھ جو اسی کے ساتھ کیا ہو اسے مصنف دلے کے ساتھ خاص کہتے ہیں یہ بات بھی ہمیں قبول نہیں بھئی یہ بات بھی صحیح نہیں کبھی عطف بیان ایسے عصم کے ساتھ آتا ہے جو اسی کے ساتھ مختص نہیں ہوتا دیکھئے وَقَدْ يَكُونْ وَعَدْفُ الْبَيَانِ بِغَيْرِ اسْمِي يُخْتَصُ بِهِ اور کبھی عطف بیان ایسے عصم کے ساتھ ایسے عصم جو اسی کے ساتھ خاص ہو اس کے بغیر بھی آتا ہے کہ قول ہی جیسے ملانا شاعر کا یہ قول وَالْمُؤْمِنِ الْعَائِذَاتِ اتَّيْرَ يَمْسَحُهَا وَوْقَسْمِيًا ہے ملانا الْمُؤْمِنِ اس میں فاعل ہے امن دینے والا یہ نام ہے اسم ہے ذاتِ باری تعالیٰ کے لئے امن دینے والا کس کو امن دینے والا اس کے لئے مفعول چاہیے العائضات اس کے لئے کیا ہے جیسے فیل کے لئے فاعل اور مفعول چاہیے ہوتے ہیں اسی طرح اس میں فاعل کے لئے بھی کیا چاہیے اس میں فاعل اور مفعول چاہیے اس میں فاعل کے لئے بھی جبکہ وہ فیل متعددی سے بنا ہو تو پناہ دینے والا قسم ہے اس ذات کی جو پناہ دینے والی ہے العائضات عائض کہتے ہیں پناہ پکڑنے والا پناہ لینے والا پناہ لینے والوں کو پناہ دینے والی ذات کی قسم بھئی وہ پناہ لینے والے کون ہیں اکپیرا پرندے ہیں کیا کون ہیں پرندے ہیں سمجھ میں آیا بھئی تو العائضات یہ بھئی جمع مذکر سالم ہے اس کا نصب ہی کسرے کے ساتھ آتا ہے یہ منصوب ہے بھئی اور عطیرہ اس کے لئے کیا ہے عطف بیان ہے تو ماتو پناہ لے عطف بیان کا عطف ایک ہوتا ہے بھئی اور وہ پناہ پناہ پکڑنے والے کون ہیں پرندے ہیں پرندے ہیں تو عطیر عطف بیان ہے والا کس کے لئے عائضات کے لئے یم سہوہا کے ان کو چھوتے ہیں وہ جو مکہ کے سوار آتے ہیں بھئی دیکھو حرم کے اندر بھئی آپ نے پڑا ہے حرم کے اندر شکار کھیلنا جائز نہیں ہے سمجھ میں آیا بھئی حرم کے اندر شکار کھیلنا جائز نہیں اور اسی طرح کوئی حرم میں پناہ لے لے تو اس کو کچھ اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا اب یہاں پر پناہ لینے والے دو قسم پر یا تو وہ پرندے ہیں یا غیرے پرندے ہیں بھئی انسان اور دوسرے جانور بھی پناہ لینے والے ہیں اور پرندے بھی پناہ لینے والے ہیں تو عائزات پناہ لینے والے کتنی قسم پر ہوئے یا پرندے ہوں گے یا غیرے پرندے اور اب پیر پرندے بھی دو قسم پر ہوئے مالانا کچھ وہ پرندے ہیں جو حرم میں پناہ لینے والے ہیں جو حرم میں ہیں اور کچھ وہ ہیں جو حرم میں پناہ لینے والے نہیں حرم سے باہر ہیں بھئی جو تو پرندے بھی دو قسم پر ہوئے آئیزات بھی دو قسم پر ہوئے تو آئیزات کے بعد جب تیر آیا تو بتلا دیا بھئی یہ کون سے آئیزات مراد ہیں آئیزات سے تو پرندے بھی اس میں شامل تھے اور غیر پرندے انسان اور جانور بھی لیکن جب تیر آ گیا تو بتلا دیا کون سے آئیزات مراد ہیں کون سے پناہ لینے والے پرندے مراد ہیں غیر پرندے کو احتمال کیا کر دیا ختم کر دیا غیر پرندے کا تو یہاں مولانا دیکھو اطیر عطف بیان ہے اور یہ اس میں مختص بھی نہیں ہے مولانا اس میں مختص بھی نہیں ہے جس میں شرکت نہ ہو سکے خالد عمر بکر کی طرح تو مصنف نے کہا تھا کہ اس میں مختص کے ساتھ آئے گا عطف بیان علامہ تفتہ دانی نے دلیل کے ذریعے ثابت کر دیا کہ اچھے بیان بغیر اس میں مختص کے بھی آ سکتا ہے بھئی تو یہاں مولانا عائزات اور اطپیر کے اندر مولانا عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے عموم و خصوص من وجہ کے اندر آپ نے پڑا ہے تین مادے ہوتے ہیں بھئی ایک مادہ اجتماع کا ہوتا ہے اور دو مادے کس کے ہوتے ہیں افتراف کے ہوتے ہیں اجتماع کا مادہ یہ ہے کہ پرندہ بھی ہو اور پناہ لینے والا بھی ہو حرم میں بھئی تو وہ پرندے جو حرم کے اندر ہیں وہ کیا ہیں وہ پرندے بھی ہیں اور پناہ بھی لینے والے ہیں تو یہ ہے مادہ اجتماع کا بھئی اور دو مادے ہیں افتراف کے وہ کیسے کہ آئیزات پناہ لینے والے تو ہیں لیکن پرندے نہیں جیسے انسان اور جانور دوسرے اور دوسرا مادہ افتراف کا کہ پرندے تو ہیں لیکن پناہ لینے والے نہیں جیسے جو باہر حرم سے باہر ہیں وہ پرندے تو ان میں کونسی نسبت آئی عموم و خصوص من وجہ کی بھئی فَإِنَّا تَحْرَ عَدْفُ بَيَانٍ لِلْعَائِذَاتِ تَحْرَ جو ہے عَدْفِ بَيَانِ عَائِذَاتِ كِلِيے مَا أَنَّهُ لَيْسَسْمَ مُقْتَسَمْ بِحَا باوجود اس کے کہ یہ اس میں مختص نہیں ہے اس کے ساتھ بھئی وَقَدْ يَجِعُ عَدْفُ الْبَيَانِ تیسرا اعتراض کر رہے ہیں بھئی انہوں نے کیا کہا تھا بھئی کہ عطفِ بیان وضاحت ایزاح کے لئے آئے گا علامہ تفتازانی اس بات کو بھی رد کرتے ہیں کہ عطفِ بیان ہمیشہ ایزاح کے لئے نہیں آئے گا بلکہ کبھی کبھی مدہ کے لئے بھی آ سکتا ہے دیکھئے بھئی وَقَدْ يَجِعُ عَدْفُ الْبَيَانِ لِغَيْرِ الْإِزَاحِ کبھی کبھارت سے بیان غیرِ ایزاح کے لئے بھی آ جائے کہتا ہے کما فی قول ہی جیسے اللہ کے اس قول میں ہے جَالَ اللَّهُ الْقَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ تو دیکھئے الْقَعْبَةَ آیا بھئی الْبَيْتَ الْحَرَامِ یہ کیا ہے اس سے عطفِ بیان ہے لیکن یہاں وضاحت کے لئے نہیں کیونکہ کعبہ کے اندر کوئی اور احتمال ہے ہی نہیں مولانا سمجھ میں آیا بھئی تو یہاں پر علامہ زمخشری صاحبِ کشاف کشاف میں نے آپ کو بتلایا عظیم شرح عظیم تفسیر انہوں نے قرآن کی لکھی اور معلماء لکھتے ہیں کہ یہ ایسی تفسیر ہے قیامت تک آنے والے تمام علماء اس کے مختاج ہیں بھئی تفسیر کے سلسلے میں تو یہ علامہ زمخشری جو ہیں یہ انہوں نے لکھا ہے کشاف کے اندر یہ بیت الحرام کیا ہے عطفِ بیان ہے قعبہ کے لئے اور اس کو یہاں صرف مدہ کے لئے ذکر کیا گیا ہے وضاحت کے لئے ذکر نہیں کیونکہ وضاحت وہاں ہوتی ہے جہاں غیر کا احتمال ہو اور قعبہ کے اندر تو غیر کا احتمال ہی تو یہاں صرف مدہ کے لئے اس کو ذکر کیا گیا یہ بتلانے کے لئے کہ یہ ایسا گھر ہے ایسی جگہ ہے جہاں پر شکار وغیرہ کھیلنا حرام اور کسی کو کچھ کہنا حرام ہے بھئی تو یہ مدہ کے لئے ذکرہ صاحب القشاف ذکر کیا ہے صاحب قشاف نے ان البیت الحرام عادف بیانن للقعبتی بیت الحرام جو ہے وہ عادف بیان ہے قعبہ کے لئے جی ابھی للمدحی اس کو مدہ کے لئے لائے گیا ہے لاللی زاخی وضاحت کے لئے کما یجی اس صفت لزالی کا جیسے صفت مدہ کے لئے آیا کرتی ہے جیسے صفت مدہ کے لئے آیا کرتی ہے یہاں عادف بیان کو بھی کس لئے لائے گیا مدہ کے لئے وعمل جی عادف بیان کے نقاط ختم ہوئے مولانا جواب یہ مولانا تین اعتراضات کی ہے پہلا کیا اعتراض کیا کہ آپ نے کیا کہا کہ وضاحت کے لئے لائے جاتا ہے معلوم ہوا عادف بیان زیادہ واضح ہوگا ما قبل سے کہتے ہیں یہ بات ہمیں تسلیم نہیں بلکہ کبھی دونوں کے ملنے سے کیا حاصل ہوتی ہے وضاحت دوسری بات آپ نے کہا اس میں مختص کے ساتھ لے کر آتے ہیں یہ بات بھی ہمیں قبول نہیں بلکہ کبھی ایسے اسم کے ساتھ بھی لاتے ہیں جو مختص نہیں ہوتا جیسے اس شیر کو ذکر کیا اور تیسری بات آپ نے یہ کی کہ عادف بیان کو وضاحت کی اضاحت کے لئے لائے جاتا ہے کہتے ہیں یہ بات بھی ہمیں قبول ہے نہیں کبھی کبھار کس لئے لائے جاتا ہے تو تین اعتراضات کیے جواب مولانا یہ کہ مصنف نے اکثری بات کی ہے کلی بات نہیں کی لہٰذا تمام اعتراضات ختم ہوئے مصنف نے کیا کی ہے اکثر اکثر لائے جائے گا کس لئے وضاحت کے لئے اور اکثر کس کے ساتھ ہوگا اس میں مختص کے ساتھ ہوگا اور اکثر کیا ہوگا سانی اول سے زیادہ واضح ہوگا جو آپ مولانا بدل کے نکات بیان کریں گے کہ بدل کیوں لائے جاتا ہے بھئی وَأَمَّ الْإِبْدَالُ مِنْهُ أَيْمِنَ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ فَلِزْيَادَتِ تَقْرِيرِ اور کبھی کبھار مصنف لائے سے بدل لائے جاتا ہے فَلِزْيَادَتِ تَقْرِيرِ کس لئے تقریر کی زیادتی کے لئے ماں قبل میں ذکر ہوا عطفِ بیان بھئی اور اب ذکر کر رہے ہیں بدل کو بھئی اور مثال ذکر ہوئی تھی صدیق کا خالدن قدیم صدیق کا خالدن اور آگے بدل کی مثال ذکر کریں گے بدل الکل کی جاءنی اخو کا زیدن جاءنی اخو کا دیکھئے دونوں مثالیں بلکل ایک جیسی ہیں بھئی دوسری مثال چاہے آپ اسی کو بنا لیں بھئی قدیم صدیق کا خالدن اسی کو آپ بدل کی بھی مثال بنا سکتے ہیں اسی کو آپ عطفِ بیان کی بھی مثال بنا سکتے ہیں یاد رکھو جب موصوف جاری ہو صفت پر تو اس میں عطفِ بیان بنانا بھی جائز اور بدل بنانا بھی جائز ہاں اولا کیا ہے اس میں اختلاف بات کہتے ہیں بدل بنانا اولا ہے اور بات کیا کہتے ہیں عطفِ بیان بنانا اولا ہے کیا کہا میں نے کب جبکہ موصوف کو کس پر جاری کیا جائے صفت پر جاری کیا جائے صفت پر دیکھئے آپ نے کہا قدیم صدیق کا خالد آیا آپ کا دوست کون ہے آپ کا دوست خالد ہے تو خالد دراصل موصوف ہے اور اس کی صفت کیا ہے آپ کا دوست ہے وہ کیا ہے آپ کا دوست ہے بھئی تو صدیق یہ آپ کا دوست ہونا یہ صفت ہے خالد کی عبارت پر نظر رکھنا بھئی تو موصوف دراصل کون ہے خالد اور صدیق کا یہ کیا ہے اس کی صفت تو پہلے موصوف کو لائے جاتا ہے پھر اس کے بعد کس کو لائے جاتا ہے صفت کو لیکن اگر موصوف کو مقدم صفت کو مقدم کر دیا جائے اور موصوف کو کیا کر دیا جائے مواخر تو آپ نے صفت پر موصوف کو جاری کر دیا حالانکہ موصوف پر صفت کو جاری کیا جاتا ہے تو جب بھی موصوف پر موصوف کو صفت پر جاری کیا جائے اس میں آتھے بیان بنانا بھی جائز اور بدل بنانا بھی جائز ہے بھئی اس لئے دونوں کی مثالیں اسی پہلی کو بھی مثال بنا سکتے ہیں یہ بات سب کو سمجھ میں آگئے بھئی کہ جب بھی موصوف کو کس پر جاری کیا جائے صفت پر تو اس میں بدل بنانا بھی جائز اور آتھے بیان بنانا بھی جائز یاد رکھو آتھے بیان اور بدل میں کئی فروغ ہے مولانا یہ لکھ لیجئے بھئی آتھے بیان اور بدل میں کئی فروغ ہیں فرق اول بدل میں تابع ہمیشہ تابع مقصود ہوتا ہے بدل میں ہمیشہ تابع مقصود ہوتا ہے مبدل منہو کو صرف تمہید کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے مبدل منہو کو صرف تمہید کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے جبکہ آتھے بیان میں جبکہ آتھے بیان میں مطبوع مقصود ہوتا ہے جبکہ آتھے بیان میں مطبوع مقصود ہوتا ہے فرق 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 ثانی بدل تقرار عامل کے درجے میں ہوتا ہے بدل بدل تقرار عامل کے درجے میں ہوتا ہے یعنی بدل کے لئے عامل کو دوبارہ مقدر نکالا جاتا ہے یعنی بدل کے لئے عامل کو دوبارہ مقدر نکالا جاتا ہے تو جانی اخو کا زید اگر زید کو بدل بنائیں اگر زید کو بدل بنائیں تو اس کے لئے عامل کو دوبارہ مقدر ماننا پڑے گا تو اس کے لئے عامل کو دوبارہ مقدر ماننا پڑے گا یعنی در اصل کلام یوں ہوا در اصل کلام یوں ہوا جانی اخو کا جانی زید جانی اخو کا جانی زید جبکہ عطف بیان میں ایسا نہیں ہوگا جبکہ عطف بیان میں ایسا نہیں ہوگا فرق سالس ہے جبکہ جبکہ بدل معارفہ و نکرہ دونوں طرح آسفتا ہے فرق سالس بھئی فرق رابع عطف بیان بیان ما قبل کے ساتھ تعریف میں مطابقت ضروری ہے عطف بیان میں ما قبل کے ساتھ تعریف میں مطابقت ضروری ہے یعنی اگر معطوف انالے معرفہ ہے معطوف انالے کا معرفہ ہونا بھی ضروری یعنی معطوف انالے کا معرفہ ہونا بھی ضروری جبکہ بدل میں مطابقت ضروری نہیں جبکہ بدل میں مطابقت ضروری نہیں سمجھ میں آیا بھئی بدل میں مبدل من ہو اگر معرفہ ہے تو بدل معرفہ بھی آسکتا ہے نکرہ بھی آسکتا ہے اور اسی طرح اگر مبدل من نکرہ ہے تو بھی بدل معرفہ بھی آسکتا ہے اور نکرہ عطف بیان فرق خامس فرق خامس آسکتا بیان عین اول ہوگا عطف بیان عین اول ہوگا یعنی ماتو فلانے ماتو فنالے اور عطف بیان کی ذات ایک ہی ہوگی یعنی ماتو فنالے اور آتھے بیان کی ذات ایک ہی ہوگی جبکہ بدل میں ایسا ہونا ضروری نہیں میں ایسا ہونا ضروری نہیں بلکہ وہاں بدل الباز بدل الاشتعمال بدل الباز بدل الاشتعمال اور بدل الغلط بھی ہو سکتا ہے فرق سادس آتھے بیان کا اس میں جامد ہونا ضروری ہے آتھے بیان کا اس میں جامد ہونا ضروری ہے جبکہ بدل جبکہ بدل فیل بھی ہو سکتا ہے جبکہ بدل فیل اور جملہ بھی ہو سکتا ہے جی چلیے یہ باتیں یاد رکھیے گا بجی وَأَمَّ الْإِبْدَالُ مِنْهُ عَيْمِنَ الْمُسْنَدِ الْيْهِ فَلِزْيَادَةِ تقریری اور مجھ سے دلے تھے جو بدل لائے جاتا ہے فَلِزْيَادَةِ تقریری کس لئے لائے جاتا ہے تقریر کی زیادتی کے لئے مولانا تقریر کو زیادہ کرنے کے لئے تو بھئی زیادہ کرنے والا کون متقلم اور کس چیز کو زیادہ کر رہا ہے تقریر کو زیادہ کرنے والا کون متقلم اور زیادہ کس چیز کو کر رہا ہے تقریر کو زیادہ کر رہا ہے تو یہاں دیکھو لزیادت تقریر زیادت مستر ہے اور اس کی اضافت ہو رہی ہے تقریر کی طرف تقریر مضافن علیہ ہے تو یہ مستر کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے زیادہ کرنے والا کون متقلم اور کس چیز کو زیادہ کر رہا ہے تقریر کو تو یہ مصدر کی اضافت ہوئی مفعول کی طرف بھئی التقریر یہ کیا ہے مفعول من اضافت المصدر الى المفعول یہ کس قبیل سے ہے بھئی مصدر کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف مفعول کی طرف بھئی تو یہ اضافت المصدر الى المفعول کی قبیل سے ہے بھئی جبکہ ہم اس کو مصدری معنی میں لیں اور ایک ہوتا ہے مولانا حاصل بالمصدر ایک ہے مصدر ایک ہے حاصل بالمصدر بھئی یہ بات ہمیشہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے یاد رکھو مصدر ایک وصف ہے جو قائم بالغیر ہوتا ہے خارج میں یہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں بھئی ضربن پٹائی کرنا یہ ایک وصف ہے مثلا یہ زید کے ساتھ قائم ہے خارج میں آپ کو کبھی پٹائی کرنا نظر نہیں آئے گا بھئی کیونکہ یہ مصدر ہے عقلن کا معنی ہے کھانا کھانا مصدر ہے اور خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں بھئی کسی کھانے والے کے ساتھ یہ وصف قائم ہوگا بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو مصدر جو ہے وصف ہے جو قائم بالغیر ہوتا ہے اور خارج میں اس کا وجود نہیں یہ دکھائی نہیں دیتا بھئی تو مثلا ہنسنا ایک وصف ہے مولانا مصدر ہے اور یہ کسی کے ساتھ قائم ہوگا لیکن خارج میں آپ کو کبھی ہنسنا نظر نہیں آئے گا بھئی آپ کہیں کہ ہمیں نظر تو آتا ہے بھئی بھئی نہیں یہ جو آپ کو دکھائی دیتا ہے یہ مصدر نہیں دکھائی دیتا ہے یہ حاصل بالمصدر ہے مصدر کی وجہ سے جو حیعت حاصل ہوئی وہ حاصل بالمصدر کہلاتا ہے تو اس ہنسنے کے فیل کی وجہ سے کیا حاصل ہوئی ہنسی خارج میں آپ کو ہنسی تو دکھائی دے گی لیکن ہنسنا دکھائی نہیں دے گا سمجھ میں آیا بھئی دوڑنا یاد رکھو مصدر ہے لیکن خارج میں ہمیں دوڑنا دکھائی نہیں دیتا بلکہ اس دوڑنے کی وجہ سے جو حیعت حاصل ہوئی اور جو حاصل بالمصدر ہے وہ دکھائی دے گی تو دوڑنے کی وجہ سے کیا حیعت حاصل ہوئی؟ دوڑ بھئی کیا حاصل ہوئی؟ دوڑ تو خارج میں آپ کو دوڑ نظر آئے گی مولانا دوڑنا نظر نہیں آئے گا یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھئی تو ایک ہے مصدر اور ایک ہے حاصل بالمصدر بھئی عربی کے اندر یاد رکھو ایک ہی سیغہ مصدر کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور حاصل بالمصدر کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے بھئی حاصل بالمصدر کے لئے بھی زاربن والا نا یہ مصدر کے لئے بھی استعمال ہوگا اور حاصل بالمصدر کے لئے بھی تو ہر اقلن مصدر کے لئے بھی استعمال ہوگا اور حاصل بال اس کے لئے عربی میں کوئی الگ سیغہ نہیں بھئی عربی میں کوئی الگ سیغہ نہیں تو وہ حیعت جو مصدر سے حاصل ہوتی ہے وہ حاصل بالمصدر کہلاتی ہے اور وہ خارج میں ہمیں دکھائی دیتی ہے تو عربی میں ان دونوں کے درمیان فرق کوئی نہیں وہی سیغہ مصدر کے لئے اور وہی سیغہ حاصل بالمصدر کے لئے بھی ہوئی فارسی کے اندر اس کی علامت ہے مولانا مصدر کے آخر میں علف را کا اضافہ کر دیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ کیا بن جاتا ہے حاصل بالمصدر مولانا سمجھ میں آیا جیسے گفتن کہنا ہے حاصل بالمصدر ہے گفتار گفتار بھئی اور جیسے کردن مصدر ہے مولانا اور حاصل بالمصدر ہے کردار بھئی کردار اور اسی طرح مولانا رفتن مصدر ہے بھئی اور اس کا حاصل بالمصدر کیا ہے رفتار چلنے کی وجہ سے جو حیعت حاصل ہوئی وہ ہے بھئی رفتار بھئی رفتار بھئی سمجھ میں ہے بعض لوگ مولانا بڑے ناز اور نخروں کے ساتھ چلا کرتے ہیں بھئی ایک شاعر کہتا ہے اپنے محبوب کے چلنے کی تعریف کرتے ہوئے بھئی فتنہ برپا کر دیا یار کی رفتار نے فتنہ برپا کر دیا یار کی رفتار نے اچھا بھئی تو اور یاد رکھو یہی مصدر جو ہے حاصل بالمصدر اور مصدر کا فرق سمجھ میں آیا بھئی اسی طرح یہی مصدر معروف بھی استعمال ہوتا ہے اور مجھول بھی بھئی اسی یہی سیغہ بھئی جیسے ضربن کا معنی پٹائی کرنا بھی اور اسی کا معنی پٹائی کیا جانا بھی بھئی سمجھ میں آیا بھئی جی تو وہی مصدر معروف بھی استعمال ہوتا ہے اور وہی سیغہ مصدر مجھول کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور اسی وجہ سے صرف کے اندر آپ گردان پڑھتے ہیں مولانا زربا یزریبو زربن بھئی زربا یزریبو زربن تو دیکھو زربا معروف کا سیغہ یزریبو معروف کا سیغہ اس کے بعد زربن اس کو منصوب لائے گیا مفہول متلق ہونے کی بنا پر بھئی اور یہ مصدر معروف ہے یہ کیا ہے مصدر معروف ہے اسی وجہ سے اس کو آگے دوبارہ ذکر کیا جاتا ہے ورنہ دوبارہ تو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں زربا یزریبو زربن بھئی زربن تو ایک دفعہ گزر چکا ہے اس کو دوبارہ کیوں ذکر کیا جا رہا ہے اسی نکتے کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کہ جیسے مصدر معروف زربن تھا اسی طرح مصدر مجھول بھی کیا ہے زربن ہی ہے تو زیادت کا لفت مولانا یہ مصدر بھی ہے اور حاصل بالمصدر بھی زیادہ کرنے سے کیا ہے اعت حاصل ہوئی زیادتی کیا حاصل ہوئی تو یہ مصدر بھی ہے حاصل بالمصدر بھی ہے اگر اس کو مصدر ہی رکھیں تو پھر یہ اضافت المصدر ہے الی المفعول اور اگر اس کو حاصل بالمصدر بنائیں تو اس صورت میں مولانا یہ اضافت بیانی ہے یہ اضافت کیا ہے اضافت بیانی ہے اضافت بیانی وہ ہے جو ہاں مضاف علی مضاف کا بیان کرتا ہے بھئی کہ مضاف سے کیا مراد ہے بھئی اضافت بیانی کس کو کہتے ہیں جہاں مضافل ہے بیان کرتا ہے کس کا مضاف کا تو اس صورت میں اگر اس کو حاصل بالمصدر بنائیں تو یہ اضافت بیانی ہوئی تو اس صورت میں زیادت تو کیا معنی ہوا کہ بدل لائی جاتا ہے زیادتی کے لئے بدل لائی جاتا ہے بھئی وہ زیادتی کیا ہے کہتے ہیں ات تقریر وہ زیادتی کیا ہے تقریر ہے پختگی ہے کیا ہے پختگی ہے تو یہ اسی زیادت کا بیان کیا زیادت ہے یعنی کہ پختگی بھئی یہ اضافت کون سے ہوئی زیادت کا بیان کس نے کر دیا بھئی کون سے زیادت کیا مراد ہے بھئی کہتے ہیں ات تقریر اس سے مراد ہے یہ اسی کا بیان ہوا بھئی بات سمجھ میں آئی سب کو بھئی تو کہتے ہیں من اضافت المصدر الى المفعول یہ اضافت المصدر الى المفعول کی قبیل سے ہے اور من اضافت البیان یہ کس قبیل سے ہے اضافت البیان کی قبیل سے ہے اَلِ الزَّادَةِ الَّتِي هِيَتْ تَقْرِيرُ اس زیادتی کے لیے جو کیا ہے تقریر یعنی پختگی ہے زیادتی یہ پختگی ہے بھئی وَهَذَا مِنْ حَادَةِ افتِنَانِ صاحب المفتاحی تفنن کہتے ہیں مولا نا تفنن افتِنان افتِنان سے مراد ہے تفنن افتِنان تفنن کہتے ہیں ایک ہی بات کو مختلف تعبیرات کے ساتھ مختلف طرح سے تعبیر کرنا ایک ہی معنی کو مختلف طرق سے تعبیر کرنا ایک ہی بات کہنی ہے پہلی مرتبہ آپ کچھ اور لفظوں کے ساتھ کہتے ہیں دوسری مرتبہ کچھ اور لفظوں کے ساتھ اس کو آدھا کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں تفنن کہتے ہیں تفنن تو علامت افتازانی بتلا رہے ہیں کہ یہ مولانا صاحب مرتبہ یہ صاحب مرتبہ تفنن کی عادت میں سے ہے وہ تفنن کرنا صاحب المرتبہ کی کیا ہے عادت ہے تو بھئی یہ تلخیص اخذ کی ہے کس سے مرتبہ العلوم سے اور مرتبہ العلوم کے اندر انہوں نے زیادت کا لفظ ذکر کیا تھا تو صاحب کتاب نے بھی کیا زیادت کا لفظ ذکر کر دیا علامت افتازانی بتلا رہے ہیں کہ بات ایک ہی ہے مبعد تاقید کے اندر کہا تھا وَأَمَّا تَوْقِيدُهُ فَلِلْتَقْرِيرِ صرف تقریر کا لفظ کہا تھا اور یہاں کہا وَأَمَّلْ اِبْدَالُ مِنْهُ فَلِلْزْزِادَتِ تَقْرِيرِ یہاں زیادت کے لفظ کو کیا کر دیا بڑھا دیا کہتے ہیں بات ایک ہی ہے لیکن صرف تفنن کے طور پر مولانا زیادت کا لفظ یہاں پر بڑھا دیا بڑھا دیا بھئی یہ صاحب المفتاح کی عادت ہے اس طور پر کہ انہوں نے تاقید میں کہا تھا لِلتَقْرِير وَهَا هُنَا لِلزْزِادَتِ تَقْرِير اور یہاں کیا کہا زیادت تقریر کے لئے وَمَعَا هَذَا اللَّهِ اَخْلُعَا نُقْتَةٍ لَطِیفَتٍ علامت افتدانی فرماتے ہیں اس کے باوجود یہ ایک لطیف باریک نکتے سے خالے نہیں وَهِي اور یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بدل کے اندر غرض کیا ہوتی ہے اس کا مقصود بن نسبت ہونا ہے وَالتَقْرِيرُ زیادت تحصل طبعا وَزِمْنَن اور تقریر ایسی زیادتی ہے جو حاصل ہو رہی ہے طبعا اور زمن بھئی بخلاف تاقید بخلاف تاقید دیکھو ایک تقریر وہاں پر تاقید کے اندر ایک تقریر کس کے اندر آئی بدل کے اندر آئی وہاں بھی مطبوع کیا ہوا پکا یہاں پر بھی مطبوع کیا ہوا پکا ہوا لیکن وہاں پر مقصد تاقید لانے کا مقصد ہی کیا تھا کہ اس ماہ قبل مطبوع کو کیا کیا جائے پکا کیا جائے لیکن یہاں پر مطبوع کو پکا کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ مطبوع کو صرف تمہید کے طور پر لائے گیا ہے اصل مقصود تو تابع کو لانا ہے کہ مقصود بن نسبت یہ ہے کیا ہے بھئی اس کو ہم نے تمہید کے طور پر کیا ہے اور آگے جو ذکر کر رہے ہیں وہ کیا ہے اصلہ مقصود وہی ہے البتہ اس کو جب دوبارہ ذکر کیا تو پختگی بھی آگئی کہ ایک ہی چیز کتنی دفعہ ذکر ہو گئی دو مرتبہ تو اصل تو وہاں پر تو مقصد ہی کیا تھا پختہ کرنا لیکن یہاں مقصد پختہ کرنا نہیں ہے بلکہ پختگی کیسے حاصل ہو رہی ہے زمنن اور طبعاً حاصل ہو رہی ہے بلکہ یہاں پر تو ثانی کیا ہوتا ہے خود مقصود ہوتا ہے بھئی بات سمجھ میں آئی بھئی تو اس کے باوجود کہتے ہیں لطیف نکتے سے خالی نہیں اور وہ اشارہ ہے اس بات کی طرف بدل سے غرض اس کا مقصود بن نسبت ہونا ہے وَتْتَقْرِيرُ زیادت تبعاً وَزِمْنَن اور تقریر تو ایسی زیادتی ہے جو تبعاً اور زمنن حاصل ہو رہی ہے بخلاف تاقید بخلاف تاقید فَإِنَّ الْغَرْضَ مِنْهُ نَفْسُ تَقْرِيرِ وَتْتَقِقِقِ اس لئے کہ تاقید کی تو غرض ہی کیا ہے اس سے نفس61 تقریر اور تحقیق ہے تو تاقید کو لائے ہی تقریر کے لئے جاتا ہے اور بدل کو تقریر کے لئے نہیں لایا جاتا بلکہ وہ تو مقصود بن نسبت ہوتا ہے اس لئے اس کو لایا جاتا ہے لیکن اس کو لانے کی وجہ سے کیا زیادتی حاصل ہوتی ہے اور وہ زیادتی کیا ہے تقریر بھی حاصل ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ایک زائد چیز حاصل ہوتی ہے فی بدل الکل یہ کس میں ہے بدل الکل میں ہے بدل الکل اس میں کہتے ہیں جس میں بدل مبدل منہو کی ذات ایک ہو اخوکا اور زید ان دونوں کی ذات کیا ہے ایک ہے وَيَحْسُلُ التَّقْرِيرُ بِالتَّقْرِيرُ اور یہاں پر تقریر حاصل ہوئی کس کی وجہ سے تقرار کی وجہ سے اخوکا سے بھی وہی ذات مراد زید سے بھی وہی ذات مراد اور ایک ذات جب دو دفع ذکر ہو گئی تو کیا حاصل ہوئی تقریر حاصل ہو گئی چلے مرانا هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام